موڈرن ٹیکس ایفیکت کیسے لگا سکتے ہیں موڈرن ٹیکس ایفیکت جو ہے اگر آپ کو نہیں پتے ہیں تو ایک ویڈیو دکھائیتا ہوں اور آپ کو یہ دیشتی دیکھ لیں کہ اگر آپ کو علیہ جائے گا موڈرن ٹیکس ایفیکت کیا ہے تو آپ کو موڈرن ٹیکس ایفیکٹ کے بارے میں پلت چل گیا ہوگا تو آج کی اس ویڈیو میں میں اسی کو بتاؤں گا کہ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں تھوڑی سی انیمیشنز کا میں بتا دوں گا انیمیشنز لگانے کا اگر کہتے ہیں اس میں ورنہ سادہ سا بتاؤں گا تو آپ لوگوں کو اتنا پسند گیا تو موڈرن ٹیکس ایفیکٹ میں میں تھوڑا سا انیمیشنز بھی ڈال کے دکھا دوں گا آپ کو تو ویڈیو پوری دیکھیں اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ موڈرن ٹیکس ایفیکٹ کیسے لگائیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں یہ ہی بتاؤں گا تو یار جندی سے چار سو پچاس سبسکرائبر کرواتے ہیں تو آپ نیچے دیئے گئے ریڈ بٹن پر کلک کریں سائٹ پر کچھوڑا بیل آئیکن ہوگا یار سبسکرائب کر کے جائے کریں اگر ویڈیو پسند آئے کریں تو سبسکرائب ضرور کیا کریں لائک کر دے گا اس ویڈیو کو پسند آئے اور شیئر کر دے گا اپنے فرنڈز اور فین ممبرز کے ساتھ ٹائم پسکرائب میں نے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیٹ کو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ہوتا ہے میں نے ایک یہ تصویر لے لیا ہے ابھی تھوڑی یہ ہلی جو لیا ہے تو اس کو میں بتا ہوتا ہوں آپ اس کیسے ایڈجسٹ کریں آپ سٹارٹ پوزیشن میں جائیں اور اس کو ایسے کر کے پورا ایڈجسٹ کر لیں اتنا کر لیتا ہوں یہ ہماری ایڈجسٹ ہو گئی ہے یہ ہماری ہلی کی تصویر نہیں ہے تو wszyscy ہماری اکرام سے کر دینا کا فکار ہے تو shotss کرسکنا ہے پھر آپ کو جانے گھینے کے بعد آپ کو جانا ہے overlay میں اوورلے میں آپ کو بہت سارے مل جاتے ہیں تو یہاں سے آپ کوئی بھی لے لیں میں سینیمیٹک اوپننگ لیتا ہوں صحیح ہے یہ سینیمیٹک اوپننگ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اوورلے کے اپشن میں جا کر تو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لے گا میں نے ایک یہ لگا دیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا لگے گئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سینیمیٹک اوپننگ ایسے ٹائپ کیا آئے گا تو اگر آپ کو یہ پسند نہ آئے تو آپ اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں صحیح اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں اگر میں یہ والا کا لگا دوں تو یہ ایسے کر کے کھلے گا اور آپ آرام سے اس میں کوئی بھی پیچھے سونگ لگا کے اس میں آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں تو بہت ہی سمپل ہے صحیح ہے بہت سمپل ہے اور اگر آپ کو اس کو ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا تو آپ جو ہے ایک کام کریں کہ اس کو آپ ایسے کریں کٹ کر دیں اور کہتے ہیں میڈیا میں جائیں اور بیکڈراؤنڈ میں جائیں بیکڈراؤنڈ میں کالے کلر کا اٹھائیں اس کو اتطا کریں صحیح اس کو یہاں سپلٹ سکرین میں جائیں یہاں جائیں اور اس کو بہت چھوٹا کر دیں صحیح ہے اس کو چھوٹا کر دیں اور پھر اس میں جا کے اس کا ڈپلیکیٹ نکالیں ڈپلیکیٹ جب آ جائے تو آپ کو اس میں ایسے جانا ہے اور کہتے ہیں ادھر جانا ہے اور اس کو بھی آپ کو چھوٹے سائز کا کرےنا ہے دونوں ایک سائز کے ہوعی ہیں اور یہاں میں یہاں تو مجھے بڑھا رہا ہے اٹھو چھوٹا کلGIjek ایک سائز کے ہوعی ہیں جب یہ ہمیں اچھا رہی ہے اور اگر آپ کو اور اچھاcalled تو آپکلوں میں جائیں ویڈیو میں جائیں ویڈیو فیڈ ان کریں اور اس کو 1 سیکنڈ تک کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو یہ خود بھی لگا سکتے ہیں یا میں نے آپ کو زیاؤ فیرتے میں جائیں یہ سنیمیٹک اپننگ آ رہا ہے یہاں سے بھی آپ لگا سکتا ہے تو بہت سمپل ہے صحیح اب یہاں جانے آپ کو اب آپ کا جو کام ہے وہ موڈرن ٹیکس ایفیکٹ کیسے لگانے آپ کو ٹیکس میں جانے صحیح یہاں میں لکھ دیتا ہوں موڈرن صحیح پہلے آپ نے یہ سٹیپس جو ہیں ان کو فالو کرنا ہے اب یہاں پہ آپ کوئی بھی اپنے ٹیکس اٹھا سکتا ہے جو آپ کو پسند ہے میں زیادہ یہ جوہسپ انگیں یہ میں نے نیاں ڈاؤن لود کیا آپ یہ اٹھا لیں کوئی سبھی اٹھا لیں میں نے اس کو یہاں کر دیا صحیح اب میں نے اس کو یہاں کر دیا اور میں نے اس کی ڈیوریشن جو ہے ابھی ڈیوریشن ہی چڑھتا میں اس کو یہاں تک ایک کر دیتا ہوں صحیح یہ ہو گیا ہمارا اب ہم نے اس کا بھی ڈپلی کےٹ نکال کے اور اس کو یہاں سائٹ پہ کر دینا ہے صحیح پیلا بھی اچھا لگ رہا ہے اگر ہم ڈارک بلو دیکھیں تو اچھا لگ رہا ہے تو ہم گرین کر لیتا ہے گرین تھوڑا بہتر لگ رہا ہے تو یہ ہم نے کر دیا موڈرن ٹیکس ہم نے اس کو گرین کر دیا یہاں سے آپ اس کے شیڈو گلو آؤٹلین یہ سب کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے میں آپ کو صرف موڈرن ٹیکس افیکٹ کے بارے مطال ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں آگئے صحیح اب آپ کو ان کو کیا کرنا ہے ان کی انیمیشن ڈالنی ہے صحیح یہ فیڈ والا جو ہے یہ آپ کا اتنا کام نہیں آئے گا یہ آپ کے کام آ سکتے ہیں سلائیڈ اپ سلائیڈ ڈاؤن اس کو میں سلائیڈ اپ کر دیتا ہوں صحیح ایک منٹ پہ کر دیتا ہوں بلکہ اگر 0.5 سیکنڈز کہنے تو کیسا رائے گا صحیح اس کو میں 0.5 سلائیڈ اپ کیا ہے اس کو میں کر دیتا ہوں سلائیڈ ڈاؤن تو یہ یہاں سے آئے گا اور اس کو ہم 0.5 کر دیتے ہیں اور یہ کیسا لگے گا اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ ایسے کچھ ہمارے پاس یہ آگیا ہے موڈرن ٹیکسٹ تو اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اس والی ڈیوریشن میں جانا ہے اور برش ہینڈ رائٹنگ والا آپ کو اٹھا لینا ہے صحیح اب یہاں پہ آپ کو کوئی سا بھی کلار آپ دیکھ لیں جو آپ کو پسند آیا ہے آپ برش لمبی بڑی چھوٹی کر سکتے ہیں آپ کے اوپر ہے صحیح میں کر لیتا ہوں بلو کر لیتا ہوں صحیح بلو میں نے کیا اور اس کو اتنا کر لیا آپ نہیں اچھا لگ رہا تو سب سے اوپر لیفٹ کے یہاں اپشن آئے گا اس کو آپ کٹ کر دیں تھوڑا سا اس کو اگر ہم پتلا کر دیں اور کیا کہتنا ہے اس کا کلار ہم چینج کر کے کر دیتے ہیں بلیک بلیک کلار اس کا کیسا رہے گا تو ایک بار بلیک کلار دیکھیں بلیک کلار میں ایسا لگ رہا ہے تھوڑا لمبا ہو گیا ہے تو اس کو ہم اور چھوٹا کر لیتے ہیں اس کو ہم اتنا اگر کر لیں تو کیسا رہے گا ایک منٹی اگر ہم دیکھ لیں تو اس کو اگر ہم اتنا کر لیں نہیں اس کو دوبارہ کر لیتے ہیں اتنا صحیح رہے گا تو ایسے کر کے آپ نے میں آپ کو ایک یہ مطلب آپ کو میں اگزیمپل دے رہا ہوں کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں یا آپ اپنی پسند سے بھی کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو پرول آپشن دیا تو مجھے اتنا ٹھیک لگ رہا ہے اور اگر آپ کو نہیں پسند آرہا تو آپ اس کو ڈیریکٹ ایسے ڈیلیٹ کر دیں میں آپ کو پھر بتائیتا ہوں کہ کیسے کریں گے آپ کو ادھر جانا ہے یہاں سے آپ کو یہ لینا ہے تھوڑا آگے کر لینا اگر آپ کو پتا نہ چلے تو آپ اس کو تھوڑا سا اور بڑا کر لیں اگر آپ کو نہیں پتا چلتا تو اس کو تھوڑا سا یوں کریں ایسے اور اگر آپ کو نئی سا ہمارا اوپشن بھی کلک کریں ایسے جائیں اور یوں کر کے ہمارا موڈرن ٹیکسٹ ایفیکٹ گئے آگے صحیح اب تھوڑا اور بہتر لگ رہا ہے تو ہم نے اس کو اتنا کر دیا ہے اور اب ہمارا جو ہے وہ موڈرن ٹیکسٹ ایفیکٹ کے اینیمیشنز کا کام ہے ہم نے اس پہ گئے ڈرو بائی سٹروک کیا اب یہ آپ کے اوپر آپ کو کتنا رکھنا ہے میں اس کو 1.5 کے درمیان میں رکھ لیتا ہوں تھوڑا سا ہے اس کو ادھر کرنا پڑے گا ایک منٹ اتنا صحیح رہے گا اب دونوں برابر ہو گئے صحیح اب یہ آپ ہمارا دیکھ سکنا ہے اب یہ آپ دیکھے گا یہ کیا ہو یہ دیکھ سکنا ہے موڈرن ٹیکسٹ ایفیکٹ تقریباً ایسا کچھ آیا صحیح یہ آنے کے بعد آپ کو جو ہے اس کا اب آؤٹ اینیمیشن بھی ضرور کرنا پڑے گا آؤٹ اینیمیشن میں آپ 1.5 بھی کر سکنا ہے یا آپ کے پر ڈیوڈیشن آ رہی ہیں یا آپ کی مرضی کے اوپر ہے میں نے 1 کر دیا اس کو تو اب آپ یہ دیکھے گا یہ ایسے آیا اور ابھی موڈرن ٹیکسٹ ایفیکٹ کا میں نے اینڈ ہی کیا تو اس کا اینڈ کی ہم اینیمیشن کر دیتے ہیں پہلے ہم موڈرن کی کر دیتے ہیں ہم نے اس کو سلائیڈ ڈاؤن ہی کرنا ہے صحیح سلائیڈ ڈاؤن ہی کرنا ہے 0.5 ہی رکھنا ہے صحیح اور اس والے کو ہم نے سلائیڈ ڈاؤن کر دینا ہے صحیح اب اس کو ہم سلائیڈ ڈاؤن کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اب ہمارا یہ کیسا لگ رہا ہے اگر ہم شروع سے دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی اچھا لگ رہا ہے کافی اچھا فیچر ہے بہت مطلب آپ یہ خود بنا سکتے ہیں آپ ایسے اگر کوئی بلوگز میں زیادہ طریقہ مانجھاے گا موڈرن ٹیکسٹ ایفیکٹ کا یہ فیچر ہے تو بہت ہی اچھا ہے آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں بہت آپ کو اچھا لگے گا مدہ آئے گا آپ کو اس میں تو ایسے کر کے آپ یہ موڈرن ٹیکسٹ کا لگا سکتے ہیں اور کہہ کتے ہیں یہی ہے بس اور آپ اس میں اور بھی انیمیشنز کر سکتے ہیں اور لے میں جا کے یہاں بہت سارے آپ کو انیمیشنز مل جاتے ہیں ہپی بردے آگیا کرسر آگیا موڈرن ٹیکسٹ بیک گراؤنڈ بہت ہیں یہ سارے یہ موڈرن ٹیکسٹ کے آپ یہ سارے اور اب آپ کو اگر اس کی ڈیوریشن ملانی آئے تو آپ اس کو بتیوں کھیجنے ڈیوریشن کی بڑھ جائے گی اور اگر ہم اس کو یہاں پہ پورا کٹ کر دیں تو یہ ہمارا ادھر کی طرف جا کے اینڈ ہو گیا ہے اور اگر ہم نے کھولا تو یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کافی کھول لگ رہے یہ اب اس میں کوئی پیچھے ایسی سونگ لگا سکتے ہیں اور آپ جائیں تو جیسے میں نے اس تصویر کو آپ کراپ نہ کریں تو کیا کہتے ہیں آگے پیچھے ہوتی رہے گی تو اس میں بھی توڑا بہت آپ کو اچھا لگے گا وہ میں آپ کو کبھی بات میں بتا دوں گا لیکن اتنا میں نے آپ بتا دیا کہ بہت ہی مطلب ایسے مانٹین ٹیکسٹ ایفیکٹ آپ لگا سکتے ہیں پیچھے کوئی بھی گانہ لگا دیں زیادہ آپ کوئی ویلوگ میں بہت کام آئے گا تو آپ پیچھے گانہ لگا دیں آرام سے آپ کو اچھا ایکسپورٹ اس کو کرنا ہے اب اپ ڈیٹ کر دے رہے ہیں اس کو بعد میں اپ ڈیٹ کر لیں گے ہم ٹھیک اب ہمیں اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے کہا گئی میری ویڈیو میری ویڈیو کہا گئی میری ویڈیو یار یہ میری ویڈیو آگئی صحیح میری ویڈیو آگئی ہم نے اس کو ایسے کیا اور یہاں ہم گئے اس کو ہم نے یہ کیا اور ریزولیشن فریم ریٹ 1080P مطلب youtube کی سائز کا ہوتا ہے youtube کی سائز کا ہوتا ہے تو آپ کو مسئلے کا نہیں یہ آپ کو بتا دیں گے اب میری 37.79 GB فری ہے اور یہ صرف 6 MB کیونکہ چھوٹا ہے تو آپ کو ایکسپورٹ پر کلک کرنا ہے بلکل اور جتنی لمبی ویڈیو ہوگی اتنی دیر میں ایکسپورٹ کے بعد جو آپ کا کتنی لیگنگ ہوتی ہے کائن ماسٹر میں کبھی لیگنگ ہوتی ہے وہ ایکسپورٹ کے بعد بلکل ختم ہو جاتی ہے تو ایسے کر گیا آپ آرام سے چیز کو کر سکتے ہیں لائک سبسکرائب شیئر کرنا نہ بھولے گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ملتا اگلی ویڈیو میں خدا پس لیکم